اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہو دوستو امید کرتا ہوں آپ تمام ذرات خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں پر لوگ ڈاؤن کا بھرپور خیال رکھ رہے ہوں گے دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بھائی یا بہن کو یا کسی بھوڑے یا بھوڑی کو لکوے کا اثر ہو جاتا ہے لکوہ کیوں ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو جب کوئی زیادہ depression میں ہوتا ہے زیادہ tension میں ہوتا ہے تو اس کو دیرے دیرے لکوے کا اثر شروع ہو جاتا ہے یعنی اس کی نسیں جو دماغ کی نسیں ہیں وہ اس کی جکڑنے لگتی ہیں اور ان میں خون جمنے لگتا ہے جس کی وجہ سے لکوے کا اثر ہو جاتا ہے تو اس کا علاج ہم کو چند چیزوں سے کرنا ہے وہ چند چیزیں کیا کیا ہے آپ جلدی سے اس نسخے کو نوٹ کریں اور اپنے گھر میں محفوظ رکھیں اگر آپ کے پڑوس میں یا آپ کے خاندان میں آپ کے فیملی میں اگر کوئی لکوے سے یعنی paralysis سے پریشان ہے paralysis کی بیماری میں جوج رہا ہے تو اس کے لیے یہ نسخہ بہت زبردست ثابت ہوگا تو دوستو اس میں کیا کیا چیزیں لینی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلی چیز اکرکرا ایرانی اکرکرا ایرانی یہ آپ کو ڈیڑھ سو گرام لینا ہے اس کے بعد آپ کو ماجون ازراکی لینا ہے ماجون ازراکی یہ آپ اس کا پورا ڈبا لے لیں اس کے علاوہ آپ کو لینا ہے حبے ازراکی اس میں گولیاں ہوتی ہیں تو یہ آپ کو لے لینا ہے اس کے علاوہ آپ کو لینا ہے دوستو شہد شہد اوریجنل ہونا چاہیے ایک نمبر کا مارکیٹ والا شہد اس میں کام نہیں کرے گا جتنا پیور جتنا اوریجنل شہد ہوگا اتنے ہی زیادہ اچھا ریزلٹ ملے گا اس کے علاوہ لاشٹ چیز ہم کو لینی ہے حبے کبھید نوشادری یہ پانچوں چیزیں لینے کے بعد میں ان کو استعمال کیا کیسے کیا جائے گا ان کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ دیان سے سن لیں دوستو ماجون ازراکی آپ کو صبح اور شام دو ٹائم استعمال کرنا ہے صبح اور شام پانچ پانچ گرام ماجون آپ کو استعمال کرنا ہے اسی کے ساتھ حبے ازراکی کی تین تین گولیاں آپ کو ملا کر کے استعمال کرنی ہے اور اس کے علاوہ اکر کرے کو آپ پاوڈر فوم میں کر لیں یعنی اس کو پیس لیں باریک اور یاد رکھیں اس کو ہون دستے یا امام دستے سے کوٹیں یا کسی پتھر پر اور اس کو پیس لیں مشین کا اس میں استعمال نہ کریں تو اس کا پاوڈر بنانے کے بعد میں آپ کو دس گرام اکر کرا لینا ہے اور اس کی چودہ پڑیاں بنانی ہے یعنی دس گرام کی چودہ پڑیاں آپ کو بنا لینی ہے اب ایک پڑیاں میں ایک چمہ شہد ملا کر کے آپ کو استعمال کرنا ہے یہ کب استعمال کرنا ہے اس کو آپ دوپیر میں استعمال کر لیں تو دوستو اس طرح سے یہ آپ کو استعمال کرنا ہے اور آخری چیز جو حبے قبید نوشادری ہیں یہ بھی گولیاں ہیں گول گول آپ اس کی دو گولی رات کو سونے سے پہلے کھانا کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے تازہ پانی سے یا گن گنے پانی سے استعمال کرنی ہے تو یہ نسخہ آپ کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے اس کی تاثیر گرام ہے اور یہ اتنا جلد پیرالائسس میں فائدہ کرتا ہے کہ آپ کو اگر زیادہ پرانا یعنی ایک مہینے سے پہلے پہلے کا اگر یہ روگ ہے تو آپ کو یہ پندرہ دن پندرہ سے لے کے بیس دن کے اندر آپ کو بہت زبردست ریلٹے دے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تبارک بتاعلا تو دوستو اس نسخے کو ضرور استعمال کریں اور اگر آپ ہم سے اس کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں آپ ہمیں لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں یا ہمارے واتش اپ نمبر پر آپ ہمیں کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوستو آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس انفرمیشن کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں موسیقا